پرخ نرپا نروے آقال مورت آزنی سے پنگر پرسا کرپا کرو دین کے داتے میرا گن اب گننا ویچاروں کوئی مٹی کا کیا تو پی سوامی مانس کی گتیں کوپ بھریوں جیسے دادرا کش دیش بدیش نہ بوجا ایسے میرا من بکھیا بے موہیا کش آرہ پارنا سوج سگل بھون کے نائے کا ایک شن درش دکھائے جی ملن بھئی ہمت مہدوا تیری گت لکھی نہ جائے تُو دری آؤ تیری گت لکھی نہ جائے تُو دری آؤ دان نہ بھی نہ میں مشلی کیسے انت لہا جے جے دکھا تہتے تُو ہی تجھ تے نکسی فوٹ مرا تُو سلطان کہاں ہو میاں تیری گبن بڑائی جو تُو دے سو کہاں سو آمی میں مورک کہن نہ جائی میں مورک کی کے تک بات ہے میں مورک کی کے تک بات ہے کوٹ پر عدی تریا رے گرنانک جن سنیاں پہ کھیا شیفر گھر پاس نہ پر یارے پر پر سنوان یوگ جگو جگو اٹل ستگرو روحانید پندار دیا سند کرپاند راجان راج پانان پان کرد دیو 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 اپما مہان ستگرو کرد 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 جنہ اپتے ساتھ گروہ سچے پادشا جی دے کنیری ندر بکشش کر کے روزانہ دی ترہاں اجوی اپنے پاون چرمہ وچ جوڑ بیٹھن دا سپاہگ سماں بکشش کی تاہے امرت ویلیتوں اس پاون اصطان تے اصحا کی وار کے سمپورن شبد کرتن گروہ کے کرتنیاں سنگاں پاسوں آپ جیاں نے سربن کی تے ہن وہ پرند لڑی وار چل رہی گرشد ویچار دے تہت ساتھ گروہ گروہ امرتاس مہراجی دا وہ چارن کیتا ہویا اگلا سلوک سربن کیتا ہے اج سیب جی سمجھوں دے ہن کہ اے پائی یہ جو مانش شریر کایاں ہے یہ تا رگہ نل پری بئی ہے اور یہ سچ ہے جو اسنو روگ لگے ہن وہ روگ گروہ دے شبدوں بغیر اتر نہیں سکے باروں کسے دکھ روگ نل جو جس روگ دی گل حضور کر رہے ہن اس دی دوائی کسے بار لے ڈاکٹر بہر کھل نہیں ہے سیب کنین اے جو روگ ہن اے گروہ دے دتے شبد دارو نال ہی اترن گئے جنہی در گروہ دا شبد تیرے من وچ نہیں سموندہ انہی دیر لگے ہوئے روگ نہیں اترن گئے اے اندر دی کائیاں نرمل نہیں ہوئے گی تے جتنی دیر میل رہت اے نرمل نہ ہوئے انہی دیر اے اس نرمل نرنگ کار اکال پرخ وہ گروہ وچ اے سما نہیں سکے گی اے بھائی ایسے لے تیرا جنہ مرن ہے کہ تیری جو اندر دی کائیاں ہیں وہ روگہ نل پری ہے تو اس دے علاج واسطے سچے بید کل نہیں جا رہے ہیں جو حضور اج کہہ رہے ہیں ادھا مطلب بار لی جو بوڈیز ہے او دی بات ساتھ گروہ نہیں کر رہے جے اس دے روگ دی گل ہوئے گی تنباروں کسے بید ڈوکٹر کلوں اس دی کسے اوکھد نل علاج ہے پر سیبکنہن جو اندر لی کائیاں نو روگ ہے او دی دوائی تن سچے بید کو لہی ہے او تن گروہ دے شبد نال ہی اس دا علاج ہونا ہے دیکھو اکھ باروں خراب ہو جائے او دا کوئی آئیس سپیسلسٹ ڈوکٹر ہو سکتا ہے او دا علاج بھی کر دائے گا او دا لینج چینج کر سکتا ہے اس وچ ان ایک ہور بڑا کچھ بد کا ٹو سنو ٹھیک کر سکے گا پر جس روگ دی سیب گل کر دے ہن او کنہن اکھ نجر دے پکھوں خراب نہیں ہے اکھ نیت دے پکھوں خراب ہے او دا علاج کسے ڈوکٹر کل نہیں ہے اکھو ہے او دا علاج کسے بار لے ڈوکٹر کل نہیں ہے کن سننو بند ہو جان کن وچ اندر لے جو بیکس ہے او دے وچ میل کسے تنہ فس جائے جان کن سنائی دینو رک جان جان کن درد پیڑ کرن جان کن وچوں کوئی پیک بگن لگ جائے او دا کوئی ڈوکٹر باروں مل جائے گا جیڑے کننو نندیا تے برا سن دی عادت پی جائے او دا علاج کسے بار لے ڈوکٹر کل نہیں ہے جبان دے بولن بچ کوئی نقص پی جائے ڈوکٹر علاج کر سکتے نقص دے سا لینڈ بچ کوئی نقص پی جائے او دا ڈوکٹر کوئی علاج کر سکتے پر جبانو برے پدارت پو گن دا رس لگ جائے جان اس جیونو کسے دی نندیا کرن دی بری پیڑی عادت لگ جائے اس روگ دا علاج کوئی ڈوکٹر نہیں کر سکے اس دا علاج صرف ایک کوئی بید کل ہے میرا بید گرو گو بندہ ہر ہر نام اوخد مخدے بے کٹے جم کی فن اس لئے اجتان گرو عمر داس مہراجی کے نین اوہ اس بید تک پہنچ کر جو تیرے اندر لے روگاندہ علاج کر سکے باہر لیاں اکھاں ٹھیک کرن والے تا سنکڑے ہزارہ ڈوکٹر ہون کے پر سجنہ اکھ دی نیت شد کرن واسطے ایک گرو ہی بید ہے اوہی تنوں دسے گا تن کی کرنے اے نترو میرے ہو ہر تم میں جوت تری ہر بین اگر نہ دیکھو کوئی ہر بین اگر نہ دیکھو کوئی ندری ہر نیہا لیا اے ویس سنسار تم دیکھ دے اے ہر کا روپ ہے ہر روپ ندری آیا پر اے کون سمجھائے گا گرو دی کرپاں گرو دی پرساد کر کے گرو دی شبد کر کے اے سمجھ دائے گا آج سیب کی بکشش کر دے ہن آو اپنا ساتھ گرو جی دے پازن شبد نل جوڑنا ہے ارداس کرے گرو چرنا بچ جتھے سیب جی نے سنن کہن دا بل بکشش کر کے اپنے چرنا بچ بٹھایا ہے اتھے حضور سانو اس حکم نو منن دا بل سمرت تھا تے کرپا بکشش کرن تان جو اپنا کہن دیا سن دیا سنو دیا اس حکم نو کماوی سکیے کلے سنن نال جان سنون نال کجنی ہوئے گا جنی دیر او چیز کمان وچنا آبے سیب کینے ہن دجیا نو تم اگن دا سرے ہیں کہ تے انجنا ہو بے او سجنہ تیرے اتے او اگن اپلیکیبل ہو جان گرو چرنا بچ ارداس کر انہ اگنہ تو تیرا شٹکا رہا ہو بے آو سیب دے چرنا بچ من کر کے حاضری لاؤ بکشو اسیس او چارنکرو جی ستنام سیری وائے گرو پھر پرو کرپا جی ستنام سیری وائے گرو سیب ست گرو جی جو سنو منورت سمجھا رہے ہیں اس اکال پر خوے گرو تک پنچن دا جو اس آتما دا مارگ ہے انہو حضور جی نے بار بار بانی اندر پریم دا سے ہے اس نو پریم بھی کہیں دے ہاں پاؤ بھی کہیں دے ہاں سنے نے بھی اپنا کہاں گے اس نو پریت دے روپ بچ بھی سیب جی نے بیان کی تا کہ انہو پریتان تا سنسار بچ بندہ بہت کر دے پر پروان کیڑی ہے اور سب تو سریشت پریت کیڑی ہے حضور کہ انہو پریت پریت گریہ موہن لالنہ سب نلو سریشت پریت او ہے جیڑی پریت تے نو گرو نل جوڑ دی ہو بے جیڑی پریت جیڑا پریم تے نو اس موہن لال نرنگ کا رب نل جوڑ دا ہو بے بکی پریتان ساریاں ہی چوٹیاں ہن ٹوٹ جانے بکی دنیا دے ہر نے بچ پاؤ پریم بچ کوئی نہ کوئی سوارت ہے اور صرف او دنیاوی شریعت تک سیمت ہی سوارت پورا کر سکے گا تیری آتما نو سکھتے چین دی گل حضور کہ انہیں ایتھوں ہی ملے گی جدو پریت پریت گریہ موہن لال جدو تیرے من دی پریت اس پیارے سائین ہلتے نو ملون وچ سہجوگی ہو جائے ہون پریت ہے کی اکال کرک نرنکار رب جی نے سنسار وچ ساری سرشٹی وچ ایک کوئی چیز پری ہے جو اس نو باپس آتما نو پرم آتما تک بچا سکری ہے اوہ ہے پریم بینہ رب دی پریت تو پریم تو نیت تو سنیت تو سنسار دا بکاس نہیں ہو سکتا اس دا روپ بدلما سنسار وچ دیتے ایک نر تے مادہ تو پیدا ہون والی جو اگے جنس بچے ہیں پاہمیں او کسے بھی جون بچ ہے پاہمیں کسے بھی او جیو جنتوں بچ ہے نرنکار رب نے ہر کبچے کنے پریہ سنے پریہ ہر جیو اپنے بچے نو نے کر کے پالے گا جے نے نہ ہو بے سنے نہ ہو بے او دی نسل اگے نہیں باز سکری بہت ساریاں ایسیاں جنہ ہن جنہ بچ تھوڑے سنے دی کمی پئی اور او جون بہتے روپ بچ بکست نہ ہو سکی او بھی اس اکال پرک رب وہ گر جیدہ ایک بدان حکم ہے کہ او جنہ بچ جادہ زہر پردے انہ بچوں رب پریم کھچ لیندے کیونکہ زہر زہر زیادہ پری ہوئی پریم بدے کا تاں جہر والے جی بھی بچ جاندے ہونکہ ہمیں او زہر نل پرے سپ دی جون ہے او دوچ جے بہرہ بچیاں نو سپنی جنم دندی ہے تاں ایک ادہ ہی بچ دا ہے باقی دس گیارہ نو او نگل جندی ہے نے نہیں کیوں زہر بہت روپ بچ فیل جائے گی اس لئے رب دے حکم بچو ہو ہی نہیں سکے گا اور اوی کوڑا سچ ہے آج بندے دے اندر زہر انک پر گئی شاید ایسے لطور طریقے کچھ بدل دینے اگے میں بات کہنی نہیں تسی ساری سے آنے ہوں زہر پرندے کارن ہی یہ سب کچھ ہو رہے ہیں ہون لوگ بہتا کچھ اگے وستھار بچ نہیں جان گئے اُتھے سب کچھ سیمت روپ بچ کہ دو حصے نہ بن جان چار حصے نہ بن جان ہووے نہ تا اولاد بچہ ایک ہی ہووے تے چنگی گا اور پرت کے ایکنے جڑا دوکھ دینے انجھ ساتگرو کرپا کرن جے سیوہ کرے اتنا کوئی پاگیاں بھالا ایک بھی اپنے پیرنٹس دی کر ساکتا ہے جنہیں سیوہ نہیں کرنی انجھ پنج پنج بھی سیوہ نہیں کرتے پر ایک کمی ضرور پہی نائنٹی ایٹ پرسنٹ اے سماج سنسار بچ ضرور ہوئے ہیں جنہیں دے کر ایک پتر سی انہیں بد ماں پہو دا لوو پیتا اے سباستے ماں پہو ڈر دے رہے ایک ہے ایک ہے کہ تے کچھ ہو نہ جائے بس ہو دیاں ساریاں شرطہ مندے جان گئے سسٹم سماج دا بدل دا جائے گا اج تو تیس سال پنجی پینتی سال پچھاں چلے جاؤ تے تین دہاک کے پہلنا بہت برد آشرم کٹسن جتے بزرگانو برد آشرم بچ رہنا پہندہ سیں ہون تقریبا ہر وڈے شہر بچ بندے نے دو دو بھی بندے نے جا کے وکھو تے پنجاب یا سٹھ سٹھ بزرگ بیٹھے کچھ بزرگ ایسے نے جڑ اپنے اولاد دی اپنی شرم لجہ دی خاطر آشرم بچ نہیں جان دے پر انہوں دی حالت میں وکھی اور گردواریاں مندرہ بچ جا کے دوپہ رات دا پوجن شکن گئے تاں جو لوکاں بچ بھی عزت بنی رہے تے کاروی کسی طرح چل دا دے سٹھ گر جی سمجھاؤں دے ہن اس دے انتریب پاہ اے روگ ہن جو لگ گئے اینا روگاں دی نمیرتی سٹھ گر کل آکے آئے گئیں پر ایس روگ دا علاج اک ہی ہے تیرے اندر پریت پیدا ہو جائے اس پیارے سائیں دی پریت پریت گریہ مہن لگنا تے جو دوں پریت پیدا ہوئے گئیں اس پیارے سائیں وچ پریم ہے کی سیف جی نے بچن کیا اس دی پاشا بکھو پاہ میں کوئی رنی ہے پاہ میں کوئی جپنی ہے پاہ میں کوئی اٹالیاں نایتے پاہ میں کوئی انڈین ہوئے پاہ میں کوئی جینی بوتی پارسی اسائی موسائی ہوئے پاہ شاماں وکھریاں وکھریاں ہو سکریاں نے پر رب نو ملن دا اک کوئی طریقہ تے رب دی اک کوئی پاشا جینے انہوں پوڑا ہوئے پریم نال ہی پا سکدے پاہ میں کسے مت دا بندہ ہو پاہ میں ایسائی ہے پاہ میں مسائی پاہ میں جینی بوتی پارسی پاہ میں کوئی ہے کسے دی کوئی لگ پاشا ہو سکدی ہے الگ پاشا دے پاٹھ ہو سکدے کوئی سنسکرٹ رہی ہوں دی گائی تری دا منتر پڑ سکدے کوئی کسے اردو فارسی بے چھو قرآن پڑ سکدے کوئی انگلیش بے چھو بائیول رہی خدا نو گوڑ نو چیتے کر سکدے کوئی گرمک رہی رب دی استت گرو گرنسے بچوں پڑ سکدے پر رب نو ملن دی اک کوئی پاشا ہے پریم جنے پریم نال اسنو چیتے کیتا انو جرور ملد ہے حضور نے بانی اندر جکر کیتا کننے اس دی پاشا ہی پریم ہے ان جو دنیاں دے بہت متان دے رہو رہاں پیکنبرہں پیرہں اوطارہں نے اس گلدہ جکر کیتا کہ رب وچ پریم ہے وہ ساری کائنات نو پریم کر دے ساری سرسٹی نو پریم کر دے پر ایک کسے نے نہیں دسیاو کننک پریم کر دے اتا کہیں دے رہے وہ ساریاں نو پریم کر دے ساریاں دا فادر ہے وہ گوڑ فادر ہے پتا ہے اپاں اس دے بچے ہیں حضور تا بانی اندر بھی کہنے رہے ایک پتا ہے ایک اس کے ہم بارک تو میرا گرہائی ہن او پیار پتا کننک کر دے سنے او سیب گرو نانک سیب نے کہا حضور کننے وکھو کنن پریم کر دے مہراج کننے کننے ساچا صاحب ساچ نائیں پاکھیا پاو اپار جدو او پریم دی پاشا بول کے کسے نل پیار کر دے تاں اپار کر دے کننہ کر دے اپار اس دا کوئی انت نہیں پاکھیا پاو اپار اکھیں منگیں دے دے دات کرے داتار پھر کے اگے رکھی ہے ہے پائی او دا دتا ہویا او دے اگے کی رکھیں گا توں او سے دا دتا اپا اسنو ہور پینٹ کی کر سکتے شریر او دا دتا ماں پیو پتر تیاں پروار اس دے دتے بندہ کہے گھا داوے نل کے آ اولاد میری اپنی جگہ دی اولاد ہے میرے اپنا پاور تن دولت طاقت نل میں کتے ہوں بچے کھری سکتاں گستاں کی معاف کروڑا پتی لوک اولاد تم بنجے بیٹھے نے کھریدی نہیں جا سکتے جے گل سکھ دی چلے کوئی کہے گا میں بڑا سٹرگل کیتا سٹڈی کیتی میند کیتی تاں سکھ پیدا کیتے سکھ کے تھے سٹرگل نل نہیں ہوں دے ہاں نرنکہ رب وہ گروہ کرپا کرے پہلہ رب تندرستی دوے تاں کوئی سٹرگل کر سکتا ہے پہلہ پرماتمہ دماغ دوے تاں کوئی سٹڈی کر سکتا ہے لکھان لوک ایسے نے جنا کوئی ارمان پئی ہے پر اپنے بچیاں نو ڈاکٹر نہیں بنا سکے انزرنیاں نہیں بنا سکے کیوں دماغ تاں رب دا دتا ہے جیتے وہ ندر کر دے ہوتے پٹھے ہیں تے اتنا تھپھن والے اپنے بچیاں نو ڈاکٹر بنا دن دے ایسا بھی ڈاکٹر توڑے شہر بچے پورا شہر نہیں پورے چار شپیر پنجاب بچ لوگ کونو جان دے پر مہا پہ ہو دی کرتا صرف تے صرف اٹنا تے صرف پٹھے ہوتے اٹنا پتھیاں نے اینی منت کیتی تے جدو رب نے ندر کیتی وہ دو ایک گریب دے کروں بھی ایک ڈاکٹر بن سکتے ہیں کین تو پہل سب کچھ او سیدہ دیتا ہے او سگے اپنے کی رکھاں گے اپنی اقل سیانب اپنا تن اس اقال پر خدا ہی دیتا ہویا سب کچھ ہے حضور کن نے فیر کے اگے رکھی ہے تو او دا دیتا او دے اگے کی رکھیں گا پہلی غلطے رکھی نہیں سکیں گا بندے دی آدتی اے ہے جیڑی چیز مل جائے انہوں شپاہ لیں گے رات بھی اپنے پر مان حضور دا جکر کی تاسی دس وستو لے پچھے پابے ایک وست کارن بے کھوٹ گوابے جیڑی یہاں رب نے پہلنا دس دیتی ہیں انہوں پچھے پابے پچھے لکو لیں گے کہتے او رب دوبارہ نہ لے لے باپس نہ لے لے جیڑی بڑیائی ملی بندوں نے شپونا چوندہ اے کہتے پرماتمہ میرے کلوں باپس نہ لے لے جیڑی سیٹ اے نو مل گئی کہتے او میرے کلوں کوئی باپس کھو نہ لبے او دے اتے کابجی رہنا چوندہ اور اے سچ ہے او بھی کوڑا سچ کچھ لوگ جیڑے بہت تیز رفتار وچ راج نیتی وچ اپنے آپنو ٹال لیں دے کچھ تن گرو دا پہ رکھ کے چل دے نہیں تے سنسار دی اے ریت جو بہت تیز رفتار وچ چل دے ہن انہوں ترن بسر جن دے او بندہ اپنی سیٹ تے اس طریقے نل کابج ہونا چوندہ کہے گا جو میرے توں اگے جا رہے ہیں میں او دی سیٹ تے پہنچنے اور پاہمے کوئی یتن برتوں نہ آبے اس قلدہ بھی او خیال رکھے گا جنہ میرے تو پچھے آرہے ہیں کتے او میری جگہ نہ مل لے بس ایس یدو زہر وچ لوگ قتل کرن توں بھی باجنی آن دے مگلے دی سیٹ ملنی ہیں پاہمے انہوں مارنا پہتے پشلا بھی کتے میرے پچھےوں لے جائے کتے نہ ہوئے کہ اے سیڑتے آبے حضور کنھ نے توں کی دے سکنے پرمات مانو تیری عادت ہے جڑی چیز تنوں مل جائے انہوں شپاہ لینے ہیں شڑدہ نہیں توں توں دیں گا کی دس بس تولے پچھے پاوے لے کے توں پچھے شپاہ لینے ہیں او باپس نہیں کرنا چوندہ ایک وستہ کارن بے خوٹ گواب ہے ایک ہو اور منگنے ہیں او نہ ملے تاں توں بشواش گواب بجھنے ہیں پھر تیرا رب توں بشواش اٹھ جاندہ ہے پھر تیرے کل ستہ بھی آجائے پیسے بھی آجائے تاہند دولت بھی آجائے گریب بندہ انہیں بے ماں پر مچنی ہوئے گا جنہ امیر پہندہ ہے کیوں وہ اپنی امیری گوانہ نہیں چوندہ گریب دے ہاتھ وچ کدے تسی ناگ جانتا گے بننے کدے نہیں بیکھوں گے جنہیں امیر نے پائے نہیں انہوں کچھ کے بیکھو کیوں بھی تیرے کلتے کھاٹی کوئی نہیں کروڑاں پتی ہوگئے ہن اے ناگاندہ آسرا کیوں ایک پہ ہے جو کول آگیا وہ چلا نہ جائے گوانہ نہیں چوندہ دس وستو لے پچھے پاوے ایک وست کارن بے خوٹ گوابے سیوکنے گہرائی نل سوچ ایک پینا دے دس پی ہر لے تو موڑا کو کہاں کرے رب ایک بنا دوے تے دتیاں دس بھی کھولا ہے توں کی کر لیں گا یہ مورخ بندے پھر کی کریں گا پھر تے اگہ رکھی ہے کی رکھیں گا اگہ جت دس ہے دروار کیری چیز رکھیں جیدنہ رب دا کر دس جائے کیری چیز اگہ رکھی ہے جیدنہ پرماتمان دا کرنجر پوے کیری چیز اس نو پہنٹ کریے جیدنہ دین کر کے اگہ دس پوے جیدنہ دین کر کے درشن ہو جائے گروہ نانک صاحب کہنے ایک چیز ہے تیرے کل جے دے سکتے مہراج اوپی کل کے بس کوئی چیز ہے جیدنہ رب ریج دے تیرے پدار تھنہ رب کدے نہیں ریجے گا جیدنہ دین نل پرماتمان ملدہ ہو لوگ کا کل کروڑاں ارمان پہنے دے سکتے کمی کوئی جیدنہ دین نل پرمیشہ ریج دا ہو تاں بیانت دنیا میں چراجے سب رب نو پالن مہراج پھر کدے نل ریج دے کس چیز نل او دا کار نجر پہند ہے حضور کدے نل اکو چیز ہے جیدنہ دے سکتے پھر کے اگے رکھی ہے جیدنہ دس ہے دروار مہراج کدے نل آ چیز ہے موکن بولن بولی ہے جیدنہ سن ترے پیار ایس رسنا تو مو تو اینک مٹھا بول ان پریم نل چکتے کر کہ او داتا تینو پریم کرن لگ جائے جیدنہ سن ترے پیار جیدنہ سن کے او تیرے نل پیار کر لے جیدنہ سن کے او دا تیرے نل پریم پہ جائے اینک پریم کر مٹھ بول کہ او پیارا سائیں بھی تیرے نل پریم تر بیٹھے کیونکہ اس دی کی دیفینیشن ہے حضور کندرے او دے وچسریسٹ گونو کدھے کورا نہیں بولنا مٹھ بولڑا جی ہر سجن سوامی مورا ہاں سمبل تھکی جی او کدھے نا بولے کورا کورا بولنا جاننے پورن پگوانے اگن کو نا چتارے جیدنہ پانی پانا چونے او دا کاروکھنا چونے او دے ددار پانا چونے تاں سہب کندرے موک کے بولن بولیا جیت سن ترے پیار امرتویلہ سچناو وڈیائی وی چار ساوتوں پہلنا امرتویلے اٹھ کے او دی وڈیائی مٹھے بولن ویچ کر تاں جو او تیرے نل پریم تر لے اکھو سات نام سری رسنا نل اونو مٹھا علاب نہیں تے سہب جی نے کوئی بچن کے ہے تسی نتنے میں روحاں بیٹھے امرتویلے نتنے میں کر دے ہوتے سہب بکش دے ہنے کندرے جے توں اکھاں بند کر کے کنٹیاں بندی بے لیں تاں ایک کوئی طریقہ نہیں ہے رب نو پوندہ ہاں بہتے سفلتا تاں ہے جے توں مٹھاس ویچ پریم ویچ انو یاد کریں کنٹیاں بندی سماں مٹھ کے توں بیٹھا رہیں اکھاں بند کر کے تاں بگلے بھی بے جاندنے پر نیت کھوٹی ہے صرف او مچھیاں کھان لی بند ہے کندرے جے توں کئی کئی سال تیری عمر لنگ جائے بکھیان کر دیں اکلے بکھیان کرنا رب نہیں ملتا آب اچھن حضور نے سڑے بھر گیاں لے کہہ دیتا ہے کہ تے اہمیں بانس دی ترہاں کھلی نہ ہوئے بولی جائیں جے توں سالنا بندی بکھیان بھی کری جائیں تاں کی ہو جائے گا رب نہیں اس طرح ملنوڑا او دے گرنٹ پڑھ کے کتبوں پڑھ کے او دے ورے ویچار کر کر سنائی چل اس طرح پرماتما نہیں ملتا حضور کندرے اگلی گل تو ساری عمر کل عمر تیر تھا تے نائی جامیں شنان کری جائیں تیر تھا تا رٹن کری جامیں اجدہ رب کدے نہیں ملتا مہراج فر کس طرح ملتا ہے کلگی تر پیتوں کندرے ایک کوئی طریقہ ہے تیرے اے سہر دے دلوچ پریم پیدا ہو جائے پریم نل پری ہوئے دلوچوں او دی جوت دا پرکاش ہو جاندے پریم نل پری ہوئے من وچوں او پیارا دس پیندے جے تم او دے درشن کرنا چونے تا ہردے وچ پریم بن جائے ایسی ارداس کر گرو چرنا چھے حضور کندرے کہا کہو کی ہو گیا جو دو لوچن موند کے بیٹھ رہے ہو بکت آن لگائے ہو بگلے دی طرح نہات فریو لیے سات سمندرن لوک گئے ہو پر لوک گوائے ہو باس کیو بکھیان سو بیٹھ کے ایسے ہی ایسے سو بیس بتائیو صاحب کندرے ساتھ کہوں سنو سچ کہہ رہے ہیں مہراجی کی ساتھ کہوں سن لیو سب ہے جن پریم کیو تے نہیں پرب پائیو جن پریم کیتا انہیں پرماتمہ نوپا لیا جد اندر پریم نہ پیدا ہویا او دی کائیں روگ نل پری رہی ایک بینتی ہو اور سمجھے جد ان کوئی گسے کرود بیٹھ کوڑا بول بول دے اکثر تو ہی دنیا دی جبان تو ایک گھل سنو گے فلنے بندے نے تا دلی توڑ کے رکھ دیتا کوئی کوڑا بول لے صدی چوٹ دلتے ہوئے گی دل ٹٹ جائے گا اکثر اے سادے شبد نے ساتھ دیتا اجتہ بڑے ماننا لگائے سی انہیں تے دلی توڑ دیتا بڑا کوڑا بول دے ہونڈ دیکھو دل ٹٹن دی گھل کسے بندے نے کوئی ہتھوڑا نہیں چکے مارے نہ کوئی نیجہ نہ تیر نہ کوئی ڈنڈا نہ سوٹا مارے آ کچھ نہیں صرف رسنا دے دو جبان دے کوڑے بول بول لے تے دل ٹٹ گئے ہیں ایک سوچ کے بیکھیو دل اینہ کومل ہے کسے دے بولن نال ٹٹ جاندے ہیں کوئی ڈنڈا ہسوٹا کوئی نیجہ کوئی ہتھوڑا مارن دی لوڑ نہیں بس کوڑے بول بول لے تے دل ٹٹ جاندہ اینہ کومل ہے جے کلے بول بولن نال دل ٹٹ دے تے دل اینہ کومل ہے ایک سوچ کے بیکھیو جے دل ویج پر مات مار رہن دے اور رب کنہ کومل ہوئے گا جے دل اینہ کومل ہے تا اندر بیٹھا پرمیشر کنہ کومل ہوئے گا اس لیے حضور بانی اندر بھی کن رہی جے تینو رب نو مل دی تانگ ہے سجنا کوڑا بول کدے نہ بولی کیونکہ دل اندر ہی پر مات مار رہن دے کسے دا دل نہ توڑی فقیر ساہی بلیشا شد بنجابی ویچ ایک روائی لکھ دے مندر ٹا دے مسجد ٹا دے ٹا دے جو کو جھ ٹا اندہ جے تم باہروں مندر بھی کتے ٹا بینے دے او دے ویچ پر مات مار نہیں ہے ونڈ کا چیز ہندیاں رہن دیاں نے تھاں بدل دے رہنے نے پر چیتے رکھ مسید ٹا دے چاہو میں نہ ملے تے ایک گل چیتے رکھیوں کسے دا دل نہ ٹاہیں دل ویچی پر مات مار رہن دے ساہی بانی اندر کہنے دل میں کھوج دل ہے دل کھوجو اے ہی ٹھور مکمہ کوئی کہے کہ دکھن دے شہری کا بسا پچھم اللہ مکمہ کوئی کہنے دکھن بچہ ہری ہے کوئی آندھا پچھم بچہ اللہ ہے پر پاکیت قبیر صاحب کہنے میں نو پچھو پرماتمہ پتا کتے ہے دل میں کھوج دل ہے دل کھوجو اے ہی تھور مکمہ پرماتمہ دل ویچ رہن دا اے نو کھوج مندر ٹا دے مسجد ٹا دے ٹا دے جو کچھ ٹا دے ایک بندے دا دل نہ ٹوڑی جے دے ویچ رب ہے رہی وہ پرماتمہ دے ویچ بس بابا فریصہ وکنے نے ہیاؤو نہ کہیں ٹھائے کسے دا دل نہ ٹوڑی جے تو پریان دی سکھ ہیاؤ نہ ٹھائے کہیں دا جے تین رب نو مندی تانگ ہے تا کوڑا بول بول کے کسے دا دل نہ ٹوڑی ایک بدوان نے اپنی پوستک ویچ بڑا پیارا لکھیا رب نے جنی ایک قائن بنائی ہرک شریر دے ہرک انگ ویچ رب نے ایک سخت ہڈی پھر کے انہوں تیار کیتا نکدیاں بھی ہڈیاں کان لٹک دے مونل اے دی بھی ہڈیاں پر کہیں دے کوئی رب نے تیری جوان بنائی بندیا سو دی ماس دی جے دے ویچ کوئی ہڈی نی ماس نرم ہند ہے صرف ایس واسطے کہ انہ نرم بولیا کر مٹھا بولیا کر کوڑا نہ بول ایک ماس دی نرم جیو بھی کہیں اندھا دل توڑ دیں دی جے دے ویچ ہڈی ہو بھی پھر پتہ نہیں کی کر سہب سمجھون دینے انہوں ملنے تا موکے بولن بولی یہ جت سن ترے پیار امرت ویلا سچ ناؤ وڈی آئی ویچار اس اقال پر خواہ گر جی دی وڈی آئی کر ایس رسنا نہ مٹھا بول تیرے اندر دے روگ تر جان گئے نہیں تا روگ کی لگا سہب بخشش کی کر دے ہن پہلی پنگتی پیارنا سربن کرو جی اے ہاں کائیاں روگ پری بین شبد دکھوں میں روگ نہ جائے روگ تے دکھ دا سبند ہے جنہوں روگ ہوئے گا انہوں دکھ بھی ہوئے گا جنہوں روگ لگ گا انہوں دکھ بھی پیڑا بھی ہوئے گا سہب کہیں دنے اے روگ ہے تھی پہلا سنے ہو انتریب آتمانہ روگ تھی ہے سہب کہیں دنے پہلا روگ جیڑا بندے نو رب بنے دیتا ہے ہمیں روگ منوک کو دینا ایک سارے انہوں رب بنے روگ دیتا ہمیں دا تو کسے نہ کسے طریقے آجاند ہے پڑھن بالیا انہوں بھی سنون بالیا انہوں بھی سن بالیا انہوں بھی سہب کدنے مٹ دا ہے تاں صرف کمون بالیا انہوں اکھو بھائی ہمیں روگ منوک کو دینا کام روگ میگل بس لینا کدنے بسن روگ پورل پٹنو سوگندی دا روگ پوری نو لگ گیا آجو اکھان دا روگ ہے کنے اے بھی وکھو کس طرح لگا ہویا ہمیں روگ منوک کو دینا کام روگ میگل بس لینا درست روگ پچ موے پتنگا ناد روگ کھپ گئے کو رنگا اکھان دا روگ کس نو لگا پتنگے نو سورج دی روشنی چڑی پتنگے کدھے نی نکل دے چندرما چڑ دے پتنگا کدھے نی نکلے گا انو اکھو کوئی روگ لگ گیا ہنی رویچ دیوہ بھال دے و پتنگا آکے ہو دے ویچ باج دے اپنا آپ ساڑ بیندے ناد روگ کھپ گئے کو رنگا ہرنو پکڑنا ہو بے تجڑ ہرنو پکڑ دے نے او او سے ترہ کندے ہیڑے دا ناد بجوندے نے او آوائی سن کے انہ کو مست ہو جاندے ہرن اپنے آپ شکاری دے جال ویچ جا فاسد ہے سہب کندرے بندے آ تیرا ہمیں دا روگ ہی اینا رب نے اید ویچ مٹھاس پر دیتی جب کش پاوے تب گھرو کرتا ہے مڑی جائیوی چیز مل جائے اے اپنے آپ گھرو انکار ویچ طور دے کئی سوخم ہمیں یا وہ بندے نو پتہ ہی نہیں لگ دی اپنے آپ ضروری نہیں کہ اس باہر لے رسنا جوان دے شبنا نو تسی چینج کر کے کون ہمیں مٹ گئی بہتے لوک میں کہن تو گریج کر دے نے داس کئی جانگے داس کین بچوی ہمیں سوکم ہمیں نو سمجھنا پہ داس کین بچوی انکار ہو سکت ہے مٹونا تے اندروں ہیں واروں شبنا نالنی حضور نے میں شبتا بانی اندر بھی کہا جدو حضور کے اندرے ہوں آیا دوروں چل کے میں تکیتا شرنائے جیو میں اثر کھی چتا میں وہ تھے تھوڑی کہیں تھے داس نے اثر کھی گالتا اندر دی ہوں میں مٹون دی ہے جدو مٹ جائے وہ دو باہر لے شبت بہتے اہمی ادنی رکھ دے ہاں شروع آت بچے سادن چنگے اندروں ہوں میں مٹون دا ہوں میں روگ منوخ کو دیننا کام روگ میگل بس لیننا درشت روگ پچ موے پتنگا ناد روگ خپ گئے کرنگا سیوکن نے جو جو دی سے سو سو رگی روگ رہت میرا ستگر جگی اے ہاں کائیں روگ پری آج شریف روگ نل کریا تے روگ رہت کون ہے ستگر جیدی شرنوچ جانتوں بعد آج سڑا منوخی منوی روگ رہت ہو جائے گا جو جو دی سے سو سو رگی روگ رہت میرا ستگر جگی حضور کنے بکھو کیسا روگ ہے بسن روگ پبر لپٹنو سبندی دا روگ پورے نو لگ گئے او پتنگا پورا جتوں فول بے چوندے اپنا آپ گوا بیندے او دے روگ کر کے پورے دی موت ہے ہی پاہی آتمک جیون دی تیرے ہم میں کر کے موت ہے اس ہم میں دے روگ تو بچا ارداف کر اس پیارے سائیں دے چرنا بچ سہب جی نے بانی اندر بچن کہا کہ جنے لٹیا پتا کیدہ کر جند ہے جیڑا اب اسلا ہو کے سون جائے اکھو ہے جیڑا آلسوچ سون جائے او دا کر لٹیا جند ہے ہی ٹھیک ہے دنیاوی طورتے نکم پریشانیاں چنتا سنسار دے چورے ہن پر او دے بچوی سکھنے یتن کرنے ہر وقت گرو دے منتر دا آسرہ دے کس منو جگائی رکھنے سون نہیں دے جدوں اے سون گیا او دن لٹیا جائے گا اسے لئے تانگرو تیک وحادر مہراجی کندرے جاگ لے ہو رے منہ جاگ لے ہو کہاں گافل سویا سونا اوے گافلہ جاگ کے رہے جدن سون گیا او دن لٹیا جائے گا مہراجی اے نیند کیسی ہے تا ایک شہدوے سہب نے اس طرح اس روگ دا جکر کی تا کہ انہیں نینو نیند پر درشت بکار تیریاں اکھاں ستیاں ہن گرو بلوں مہراج کیڑی نیند ہے کلگے پر درشت بکار ایک سب تو بڑی نیند انو بیقی ہے ایک پرائی درشتی بکاراں نل بیخ دی ہے اس اکھنوں کسی طرح روگ سب تو اوکھا کم ہے سوکھا دی ہیں اتنا اکھاں بھاروں بند کر کے بھی بیجے یہ من دی میڑی اکھ بہت کچھ بیخ لگ دی ہے دنے تے نتر کھل لے نے شاید بندہ کیا بڑا کچھ بیخے ہے راتی تاں سون لگ گیاں بند نے تاں ہی تے بڑے پاسے کو موندے نے سہوکھا دنے نیند پر درشت بکار تیرے کنھ بھی ستے نے مہراج کیڑی نیند پر جا کل کے سربن سوئے سون نیند بھی چاہر نیندیا بھی ستے لے تیرے کنھا نو راست پہ گیا ہے جی تے نو پتا بھی ہو بے تاں ہی تو بار بار پوچھ دیں کیا فلنی گھل کر دیں کئی ور پتا ہندیاں سندیاں وی بندہ دوجہ دی جبانتوں دو چار داس بار سننا چوندے تاں او کنھا دی پیاس نیند بجھ دی ہے اندر نیند پر ہی ہوئی ستے میں سربن سوئے سن نیند بھی چاہر من سویا مایہ بسمات یہ جو من ہے وہ مایہ دے بسمات گہرے نیند ویچ گہری کوک نیند بھی ستا بھی ہے رسنا سوئی لوو مٹھے ساد یہ جڑی رسنا ہے لوو دے مٹھے سوادہ بھی ستی پھئی یہ دا ساد نہیں بجھ دا رسنا نہیں رج دی کنے ورے عمر ہو گئی سواد تو سواد پو جن خد ہے آج تک کوئی بندہ کہہ دیں ہون میری رسنا رج گئی جدنا دا مل جائے ادنا دا میں شک لنگا نہیں شکیا جانا جمیں جمیں شریر بڑھا ہند ہے جوان دا راسنی بجھ دا تا یوں کار اندر جب بجرگ بیٹھا بھی ہو بے نا پا ہمیں ڈاکٹر نے انہوں منع کیتا ہوئے کہ آہ چیز مٹھی ہوئی چیز تلی ہوئی چیز تو کھا نہیں سکتا پا ہمیں ڈاکٹر نے جرور روک دیتا ہے پر اندر دی رسنا دا رس سواد من جرور کر دے کھانے سیب کنے رسنا سوئی لوو مٹھے ساد من سویا مایا بسماد اس گرہ میں کوئی جاگت رہے ساوت وستو اپنی لہے اے نا اندریاں چو کوئی اندرہ جاگ جائے وہ ساوت رہ جائے گا نہیں تا سارے دورے ہو جانے جے اکھاں جاگ گئیں گا تم ہی گروہ نو پالاں گے جے کن جاگ گئے تم ہی من تک پہنچ جانا سنیا ہویا دکھیا ہویا من تک پہنچ دے من سٹور کر لیں دا سنیا ہویا من تک پہنچ دے خدہ ہویا بھی من تک پہنچ دے تا یوں صاحب کے اندرے بابا اور کھانا خوشی خوار جت خدہ تن پیڑیے من میں چلے خدہ رسنا نہ لے بکار من بچ کسے پاسے ہوں تیرے اندرے کوئی جاگ پوے ثابت ہو جائیں گا حضور کے درے بات جائیں گا اس گرہ میں کوئی جاگت رہے ثابت وستو اپنی لہے پر صاحب کدنے سنو ہویا کی سگل سہلی اپنے راسماتی یہ ساریاں سہلیاں یہ سارے میرے مطر پاو اندرے اکھاں کان جیواناک یہ پتہ کی ہویا آپ کو اپنے راسچ مست ہو گئے اکھاں بکھن وچ کان سن وچ جوان بلن تے کھان وچ یہ مست ہو گئے رتیاں گئی ہیں شاید یہ واسبچ نہیں نہ آن دے تائیوں صاحب اس طرح شبد کہن دنے رب جی یہ پنجے نیباس سے چون دے یہ نہ نوی سمجھا دے اکھو ہے یہ ہی نیباس سے چون دے یہ نہ نوی سمجھا دے یہ میرے لئے لکھا کٹھا کر رہے نے دینہ اکھا ہونے جدن جمعنے آکے تارم راج درواہر پیش کرنے ادھن لکھا بہت نکلنے اے نا پنجانے پاچ جانا جڑے ہون پاپ کرون دے اکھو گئے پہلا ہم آش شبد نال تور لیے سگل سہلی اپنے رسماتی گرے اپنے کی خبر نہ جاتی اندر دے کاردی خبر نہیں آئی حضور کے دیسے لی لٹے گئے مصنہار پانچ بٹبارے پانچ جنے لٹن آئے تے انہی دیکھیا کی سنے نگر پرے تھگ ہارے اے تا سننا پہ یا بندہ ستا پہ یا نا اے دیا اکھاں جگیاں نا کن نا جیوان ناک اے دا تا جگیاں نی کوئی اندرہ لوٹلا ہون انہو ہی لٹے آ جاند ہے جی دیا اکھاں بھی سون جان کن جیوان بھی سون جان مصنہار پانچ بٹبارے انہی دیکھیا کی سنے نگر کھلی پہ یا نگر سنے نگر پرے تھگ ہارے انہ نے تھگ لیا کے اس نگر نو سہب نے کی کیا جیڑا شہب دا پہ سانجا کرنا پہدکویر سہب کہنے پانجی نی مندے اے نا نو سمجھا دیو میرے اندریا نو یہ لکھا کٹھا کری جان اُتھے سہب کہنے دے ہی گاوا گاؤں پند دے ہی گاواں جیو تر میں تو بسے پانچ کر سننا نینو نکٹو سربنو رسپت اندری کہے آنا مننا نہ اکھا مندیاں نے نہ کن مندے نے نہ جیوہ مندی ہے نہ اے نک برے پاسیوں مڑ دے کہنے اے مندے نہیں میرا کہنہ نہیں مندے اندری کہے آنا مندی نینو نکٹو سربنو رسپت اندری کہے آنا مننا تے ارداس کی کردے نے رب دی ہون اک کوئی ارد ہے ہور کوئی پکھنی بابا اب نا بسوئے گاؤں کری کری کا لکھا منگ ہے قائط چتو ناؤں ایسے بار بچ نویڑا کر دیو ہون میں ادھے بچ رینہ نہیں چوندہ اک اک کڑی دا لکھا ہونے تے جدوں لکھا ہونے صاحب بہت لمبا چوڑا نکلنا انہیں وریاں دا لکھا جو تو سرت سمالی اکھاں بورا تکریاں رہیاں بڑھا وی ہو گیا اے پاپی مان انہوں یتن کرے ہو جیڑے تھوڑے جا جوانی دی طاقت بچ بیٹھے ہیں انہوں ہٹھنال بسج کرنا ہٹھ پا میں گرمت دا مارگ نہیں ہے پر شروع آت بچے انہوں سمجھونا پہ اندہ ہے کئی ور اپاں ادھارنا لائی دیاں جدوں کوئی کسان اپنے نمیں بیل نوں حالی کردہ نا کھیتا نوں پہلے دینی تھوڑی پنجالی رکھ دن دا اپر پہلے گڑے نال پانچ چاہر دین بن کہ انہوں کھلی لے کے جاندہ کھلی موڑ کے لے ہوندہ انہوں جی بن کے لے جاندہ تور کے اتھو شامنوں موڑ لے تے ہوتا داس دین پندنا دنہ باد او دے گالوتے پھر گڑے دا او پنجالی رکھ کے اب بی جاندہ پھر انہوں نہ کٹن مارن دی لوڑ پہن دی نہ او دے رسے کھچن دی لوڑ پہن دی نہ لگام کھچن دی لوڑ نہ شٹی مارن دی لوڑ او دی عادت بن گئی سدہ ہوندہ کھٹا چا جا کے رکو ایجنا ایمان ہے انہوں تھوڑا جا پہلے سکھتائی کرنی پہنی نہیں تا اے شریر بڑھا ہوندہ بھی اے برے پاسیوں ہٹدانی مان سہب کے نے کی ہے انہوں مناہتے ارداس کر گرو چرنا مجھ بابا اب نہ بسوں اے گاؤں کری کری کا لکھا مانگ ہے قائط چتوں ناؤں ترم رائے جب لکھا مانگ ہے پھر کی ہونا بکی نے کسی پاری لکھا سا بہت لمبا چوڑا بے جوں تو تو سرت سمالی برائی ویکھ دا ریا برا سن دا ریا برا بول دا ریا بڑا لکھا نکڑیا تے کئی نے پھر گل ہوئی دی میں تھوڑی کیتا کھل کے کہنے کیتا کھل کے جی وکھا نہیں بس چاہیا اے کام کرود لو مو اہمکار میتوں کرو دے رہے کھل کے پچھنگا ہون کتھے ہے کام کرود حضور کند نے اتاں پا جوی گئے جند نکل گئی شریف نوکار پر وار بالیاں نے سسکار تا ہون کلہ جیو رہ گیا لکھا دین لئی ترم رائے جب لکھا منگ بکی نکسی پاری پنچ کرسان وہاں پاگ گئے او پچ گئے لے بات دیو جیو درواری اس جند نو بھڑ کے دروار تے من لیا ہون تو لکھا دے کہنے بس ارداس ہی کرو کہہ کبیر سنو رے سن تو آ ارداس پھر اتھے بھی کرنی پیڑی اتھوں پہلا اتھے کر لیا آپ یہ تو اتھے بھی پھر آتما نے کہنے اتھوں پہلا جڑا سریر بے چہن دیا اے گال دلوں قید وے کہہ کبیر سنو رے سن تو کھیت ہی کرو نویرہ اب کی بار بکش بندے کبور نباب جل پیڑا کہتے دل قید وے اے گال ہون مہارج ایت کی بکش دیو دوارا نا آئیے ایس پارمچ سہو ہون سمجھوں دے نے شریر نو روک لگیا بار بار جنم مرن دو خرین ہے بچنا چون ہے تاں گرو دی شرن بچ جا تے ارداس کر اپنگتی دے پیار نو ارتھ سنے ہون جی ساتگر ملے تاں نرمل ہوئے ہر نام مانو سائی اکھو ست نام شریع ہے کہیں دے جڑی روگ لگ گئے نا یہ ہٹنے کے میں ساتگر ملے تاں نرمل ہوئے جے گروہ نو مل جائیں گروہ نے نرمل کر دے ہون ایک میں ہو سکتا ہے کہ پاپا نل پیلنا من میڑا ہوئے گروہ کی پادند ہے جدنا نرمل ہو جاند ہے گروہ کیڑی چیز من وچ پاند ہے جدنا من دی میڑ اتر جائے من پہلاں بورا وکھرنو لوچ دا ہوننی لوچ دا کیڑی چیز پادند ہے ایک سکھی گلے گروہ نے شبد پانے اور جاپ دے رو بچ پانے بار وار پانے کہ انہو جاپ اوٹھت بیٹھت سوبت تیائی ہے انہو تیائی چل جپی چل بار وار ایک گلاس پانی دا گندلا میڑا ہو بے او دو بچ نرمل پانی روز تھوڑا تھوڑا پائی جاؤ روز پائی جاؤ پنجا چوند دنہ بار دیکھے او دو بچ ساف پانی رہ جانا میڑا نکل جانا نرمل پیندہ رو بے میڑ بچ چو نکل جائے گئیں اے پاپی من میڑاتا ہے سیو کندے دے بچ نرمل نام پائی چا لٹھ دیاں بین دیاں ستیاں جھاگ دیاں جدوں تم روپو جن کھا میں تامی وائی گرو کھا کے ہٹیں تامی وائی گرو تور دیاں پھر دیاں اس من نو جپا ایک دن جپ دیاں جپ دیاں نرمل ہو جائے گا ست پر ملے تا نرمل ہو گئے پھر اس دا روگ انی پیڑا اتر جائے گی نانک نام تے آیا سکھ داتا دکھ وسریا سہج سبھائی اکھو ست نام شریف آئی نانک نام تے آیا سکھ داتا او سسچے سکھ داتے دا نام تے آیا دکھ وسر گیا جیڑا روگ دا دکھ سینا پیڑا دا او وسر گیا پو لگیا ہونو سسچے ست گرو دے راہی اے جو من آتمہ سی اے جوت بن کے نرمل ہو کے اس پیارے سائیں دے کرول ترپئی او دے وی سما گئی سہب دے چرنچ آ ارداسہ پان ساری کریے ایک ور من کر کے کہ سچے پادشاہ اپنے آپ تا سڑا نویڈا نہیں ہونا کیونکہ جیہ سنگ کہیے لکھے کرما نال چھٹ جائیے پھر تا کسی دا بھی نہیں چھٹ کر ہاں ایک کرپا ہے کرما کر کے تا شٹکارا نہیں ہو سکدا کرپا کر کے کھلسی ہو سکریہ اس لئے اپنے ارداس کرنی داتا لکھے کتے نا شٹی ہے کھن کھن پولن ہار بکشن ہار بکش لے نانک پار اتار کہنا داتا اب کی باہر بکش بندے کو بکشن ہار بکش لے اب کی باہر بکش بندے کو باہر نام پاوجل فیرا پیار نال کرو ارداس اب کی باہر بکش بندے کو وہر نام پاوجل فیرا اب کی باہر بکش بندے کو باہر نام پاوجل فیرا اب کی باہر بکش بندے کو باہر نام پاوجل فیرا اب کی باہر بکش بندے کو باہر نام پاوجل فیرا اب کی باہر بکش بندے کو باہر نام پاوجل فیرا اب کی باہر بکش بندے کو کہہ کبیر سنو رے سانتو کہہ کبیر سنو رے سنتو کھیت ہی کرو نویرہ اب کی بار بخش بندے کو کھیت ہی کرو نویرہ اب کی بار بخش بندے کو کھیت ہی کرو نویرہ اب کی بار بخش بندے کو کھیت ہی کرو نویرہ اب کی بار بخش بندے کو کھیت ہی کرو نویرہ اب کی بار بخش بندے کو اب کی بار بخش بندے کو اب کی بار بخش بندے کو کھیت ہی کرو نویرہ اب کی بار بخش بندے کو ست گروہ کرپک کرنا اب ساریاں سنگتان دی حاجری درگاہیں پروان ہووے ہونیاں انیک پرکاردیاں کلاں گلتیاں بخش بندے کو موسیقی